ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ٹائم پہ ملے اور پلیز ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے بگوز ہمیں تیزی سے سبسکرائبز بڑھانے ہیں اور چینل کو گروہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے دوسرے چینل نشانت اواج کو بھی سبسکرائب کریے جو کی ہے ایک پلیٹفارم جسے میں نے بنایا ہے سوشل, اکنومک, جیوپولیٹیکل, پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے تو پلیز جائیے اسے بھی سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ہر ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے اور نئی سٹوریز اور بکس کے بارے میں سلیشن بھی دیجئے جسے میں ان کی آڈیو بکس آپ کے لئے لاتا رہوں انجوئے امریکہ کی مول سنسکرتی سے جڑی جتنی بھی کس سے کہانیاں اور گیودانتیاں ہیں ان سب میں سے جو ڈر اور دہشت سکین واکر کی ہے وہ کسی کی نہیں ڈر کا آلم یہ ہے کہ ناواہو کبیلے کے لوگ جو کی نیو میکسکو, یوٹا, ایریزونا اور کولوریڈو تک پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں کھل کر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں ان کے لئے یہ جیو اور اس سے جڑا ڈر ایک دم اصلی ہے یو ایس آرمی کے دو ویٹرن سینک انیس سو ستر کے آس پاس ایک نیو میکسکو کے ڈیمنگ نام کے چھوٹے سے شہر میں امرجنسی میڈیکل کلینک میں علاج کے لئے بھرتی تھے ان دو سینکوں میں سے ایک ناواہو کبیلے سے تعلق رکھتا تھا پر ان دونوں ہی سینکوں نے اپنی اتسکتا اور کچھ بیرز کو اپنے اوپر ہاوی ہونے دیا اور ان کے دل و دماغ سے خود اپنے لئے چاہے کچھ دیر کے لئے ہی سہی مگر ساری چنتہ ہوا ہو گئی ان دونوں ہی ویٹرنس کو امریکہ کے ایک ریگستان میں کسی خاص ریچول کے لئے آمنترن ملا تھا جسے انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا پر انہیں کیا پتا تھا کہ انہیں اپنی آگے کی پوری زندگی اس بھائیانک انبھاو کو بھولانے کی چہہ میں بیتانی پڑے گی اس کہانی کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کے لئے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پر میں نے یہ کہانی جس انٹرویو سے لی ہے اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہ سب اصل میں ہوا تھا اس آدمی نے اپنی آپ بھی تھی گیری اور ونڈی سوانسن کو سنائی تھی جسے آپ ان کی کتاب سکن وارکرز شیپ شیفٹرز اینڈ نیٹیو امریکن کرسرز میں پڑھ سکتے ہیں یہ ایک یو ایس آرمی ویٹرن تھا اور جس چٹھی میں اس نے یہ کہانی لکھی تھی اس میں اس نے اپنے دستخط کی جگہ بس اپنے نام کے پہلے دو اکشر ٹی ایس لکھے تھے یہ کہانی ہے دو آرمی ویٹرنز اور ایک سکن وارکر کی ناوہو قبیلے کی مانتہ کے حساب سے سکن وارکر بہت ہی چالاک اور خطرناک جیو ہیں اور ان کا انسانوں پر حملہ کرنے کا صرف ایک ہی قارن ہے اور وہ ہے ان کے بھیتر چھپا انسانی ماس کا لالچ سکن وارکرز اصل میں امریکن قبیلوں کے وہ اوجہ ہیں جن کے پاس اپنا روپ رنگ اور آکار بدلنے کی قابلیت ہوتی ہے پر یہ قابلیت انہیں یوں ہی نہیں مل جاتی اس کے لیے انہیں کئی طرح کے ڈارک ریچولز کا حصہ بننا پڑتا ہے کئی ماملوں میں تو ان اوجہاؤں کو قبروں کو کھوڑ کر ان سے اپنے جادو ٹونے کے لیے انسانی ماس اور بال چوراتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے پچھلے قریب تیس سالوں سے کچھ تھا جو ٹی ایس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنا ہوا تھا پر ٹی ایس کو یہ بات دنیا کے سامنے بتانے میں جھجک ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ لوگ اس کی بات مانیں گے بھی یا نہیں یا پھر وہ اس کا مزاگ بنائیں گے ظاہر ہے ٹی ایس غلط بھی نہیں تھا ایک تو وہ یو ایس آرمی سے تھا اور دوسرا اس کا انبھاؤ بھی اچھا خاصا تھا کسی آرمی ویٹرن کے موں سے اس طرح کی کہانیاں سن کر کوئی بھی اس پر سوال ہی اٹھاتا اس کی اس کہانی کا ویتنام سے سیدھا سیدھا تو کوئی لینہ دینا نہیں تھا پر اس جنگ میں لگے گھاووں کا اس سکن واکر سے کچھ لینہ دینا تو ضرور تھا ٹی ایس کو جب گیری اور ونڈی کی کتاب جس میں وہ سب ہی کو سکن واکرز اور ان سے جڑے انبھاؤ ساجہ کرنے کے لیے آمنترت کر رہے تھے اس کے بارے میں پتا چلا تب جا کر اسے کچھ ہمت بنی اسے لگا آخر کار وہ اپنے سینے سے یہ بوجھ اتار سکتا ہے اور کسی ایسے سے یہ انبھاؤ ساجہ کر سکتا ہے جو اس کی بات کو ہلکے میں نہیں لیں گے ٹی ایس کے سکن واکر سے سامنا ہونے کی شروعات انیس سو ستر کے دشک میں تب ہوئی تھی جب وہ ویتنام میں ڈپلوائٹ تھے ٹی ایس نے بتایا کہ اس وقت اس کی یونٹ ایک کورڈ اسائنمنٹ پر تھی اور اس آپریشن کے بارے میں وہ زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے یہاں تک کی ٹی ایس نے اس وقت کی اپنی صحیح لوکیشن بتانے سے بھی انکار کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ لاوس کمبوڈیا اور ویتنام کے بیچ میں ہی کہیں تھا اس نے کہا کہ آپریشن کے وقت وہ اور اس کی ٹیم پر ایک کیمیکل اٹیک ہوا تھا ٹی ایس اس حملے سے بچ تو گیا تھا پر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اسے کافی گمبھی رندرونی چوٹے آئی تھی جس کا کافی برا اثر اس کے پھے 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 اس حملے کے بعد اسے ٹی ایس اور اس کے باقی ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے اور انہیں جلدی دوبارہ صحت مند کرنے کے لیے نا کافی تھا اسی لیے آرمی نے اسے اور اس کے باقی گھائل ساتھیوں کو بہتر علاج کے لیے امریکہ واپس بھیج دیا ٹی ایس بھی انڈیانا میں اپنے گھر واپس آگیا تھا جہاں وہ آرام سے اپنی ریکاوری پر دھیان دے سکتا تھا اس کے پھے پھڑے پوری طرح سے تو کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے پر وہ اس حالت میں تو ضرور آگئے تھے کہ ٹی ایس کی باقی زندگی کسی طرح سے کٹ سکتی تھی پر پھر اس ہادسے کے ٹھیک پانچ سال بعد ٹی ایس کو ایک نئے اور ایکس پیریمنٹل میڈیکل ٹرائل کے لیے ڈیمیگ نیو میکسی کو بلائیا گیا جہاں اس کے ساتھ سولہ اور ویٹرنز تھے وہ سارے ہی ویٹرنز کیمیکل اٹیکس کے شکار تھے اور ان سب کی حالت میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا ٹی ایس کے پاس ویسے بھی کھونے کو کچھ زیادہ نہیں تھا اور اسی لیے اس نے یو ایس آرمی کے اس آفر کو قبول کر لیا اور ڈیمنگ پہنچ گیا اس اسپطال یا پھر ٹریٹمنٹ سینٹر میں آنے کے بعد ٹی ایس کا علاج دوبارہ شروع ہوا اور اس کی یہ اس کا پرانا دوست اور آرمی بڑی ڈیو لانگ گلاس تھا اپنی سرویس کے وقت ڈیو اور ٹی ایس پکے دوست تھے اور انہوں نے ایک ہی یونٹ میں آٹھ سال تک ایک سات سرو کیا تھا ان دونوں کو ہی لنگ ڈیمیج ہوا تھا اور جب سے آرمی نے انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے واپس امرکہ بھیجا تھا وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے ٹی ایس انڈیانا میں تھا اور ڈیو نا آوہ کنٹری میں پر یہاں اس اسپطال میں ڈیو اور ٹی ایس ایک بار پھر سے ایسے حالاتوں میں تھے جہاں جتنا ہو سکے انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا تھا اور ایک دوسرے کی ہمت بھی بڑھانی تھی ان کے ایکسپریمنٹل ٹریٹمنٹ اور ایکسرسائزز کے دوران ٹی ایس اور ڈیو کے پاس اکثر خالی وقت ہوتا تھا جب وہ پاس کے بار میں جا کر کچھ بیئرز پیتے اور پول کھیلتے ان کی زیادہ تر شامیں ایک دوسرے کو فوج کے قصے کہانیا سنانے اور پرانے ساتھیوں کے بارے میں باتے کرتے ہوئے بیٹتی تھی ایسے ہی ایک شام ان دونوں کو ڈیو کا ایک پرانا دوست رک مل گیا وہ بھی ایک نواہو تھا اور اسی شہر میں ایک کار ڈیلرشپ میں کام کرتا تھا تینوں کی دوستی جلدی ہو گئی اور ٹی ایس ڈیو اور رک اب ہر شام ساتھ ہی بیٹھنے لگے تھے ایک شام ان کی یہ پارٹی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی اور رک جو کی کافی زندہ دل اور خوش مجاز آدمی تھا وہ تھوڑا اداس اور گمسوم سا دکھائی دینے لگا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے من میں کچھ چل رہا تھا کچھ ایسا جس نے اس پر ایک دباؤ سا بنایا ہوا تھا ٹی ایس اور ڈیو کے کافی کریدنے پر رک نے بڑی بی چینی سے بار میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا دونوں ویٹرنز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہ خوش نمہ شام اب آگے کس طرح کے دراؤ نے موڑ لینے والی تھی رک انہیں لے کر باہر آیا اور جب اسے بھروسہ ہو گیا کہ کوئی تیسرا ان کی باتیں نہیں سن رہا ہے تب اس نے اپنے دوستوں کے سامنے ایک بڑا ہی عجیب سا پرستا رکھا اس رات نیو میکسکو کے اس بنجر ریگستان میں ایک میٹنگ ہونے والی تھی رک کے حساب سے اس میٹنگ میں آنے والی لوگ شیپ شفٹرز تھے رک جانتا تھا کہ اس کے وہ دونوں دوست اس کی بات پر ترنت بھروسہ نہیں کریں اور اسی لیے اس نے ٹی ایس اور ڈیو سے کہا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسے چڑھ گئی ہے وہ اپنے پورے ہوش و حواص میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے ٹی ایس نے بتایا کہ رک کی بات سن کر وہ ایک دم چپ چاپ کھڑا رہا تھا پر ڈیو کے چہرے پر اسے رومانچ ایک دم صاف دکھائی پڑ رہا تھا بلکہ ڈیو بھاری آواز میں بتانے لگا کہ اس کے رشتداروں نے اسے شیپ شفٹنگ وچز جو کی کئی طرح کا کالا جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے پر نا واہو سنسکرتی میں بھی اس طرح کی باتیں کھل کر نہیں کی جاتی لیکن ڈیو نے ٹھیک تھاگ بیر بھی رکھی تھی اور وہ اس بارے میں کھل کر بات کر رہا تھا وہ جیسے اپنے ستزکتہ کے آگے سرینڈر کرنا چاہ رہا تھا بس ایک بار کوئی سہی وہ اس طرح کی میٹنگ کا حصہ بن چاہ تھا ڈیو اور رک اب ٹی ایس کو ڈرپوک کے رہے تھے اور ٹی ایس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے بھی اس میٹنگ میں جانے کے لیے ہامی بھر دی حالان کہ اس کے من میں اب بھی کافی شنکہ تھی ٹی ایس کو تھوڑی چندہ اس بات کی بھی تھی کہ ڈیو رک اور وہ باقی لوگ جو اس میٹنگ میں آنے والے تھے وہ سب ہی نیٹیو امریکن تھے اور ویسے ہی دکھتے بھی تھے مگر ٹی ایس نہیں اس نے رک کو اپنے اس شنکہ کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ وہ اس کی ذرا بھی چندہ نہ میٹنگ کے لیے نکلیں گے پر جانے سے پہلے رک نے گمبھیر چہرہ بنا کر بولا کہ انہیں قسم کھانی ہوگی کہ وہ کبھی بھی اس میٹنگ میں جو بھی دیکھیں گے یا محسوس کریں گے اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کریں گے پھر جاہیں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے ان دونوں نے رک کی بات مان لی اور وہ اس کے ہی ٹرک میں بیٹھ کر اس بنجر ریگستان کی طرف نکل پڑے ڈرائیو کرتے ہوئے رک ریگستان میں اور اندر جاتا جا رہا تھا اور سورج بھی شتیج سے نیچے جاتے ہوئے ہر طرف اندھیرہ پھیلا رہا تھا ٹی ایس جو کی بار سے نکلتے وقت رومانچ سے بھرا ہوا تھا اب اسے ٹینشن ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے اس چکر میں اس نے خود کو کہا پھسا لیا ہے یہ کیا نوٹنکی ہے کیا وہ سچ میں نواہو قبیلے کے شیپ شفٹنگ وچس کے ایک کمیونین میں جا رہے تھے کیا ایسی کوئی چیز ہو بھی سکتی تھی یہ سب سچائی سے پرے معلوم پڑتا تھا لیکن اگر اس میں ایک کطرہ بھی سچ کا تھا تو پھر وہ آخر کن لوگوں سے ملنے مالے تھے کہیں یہ کچھ پاگل نشیڑی تو نہیں جنہوں نے خود کو ایک ناوہ سکن واکر مان لیا ہے اور یہ ٹی ایس اور ڈیو کو بھی جانے کون سے نشے کرا دیں کوئی اتنا بڑا نشیڑی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ماننے لگے کہ اس کے پاس جادوی طاقت ہیں مگر شاید اب یہ سب سوچنے کے لیے کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ ریگستان کے کافی اندر آ گئے تھے رک بھی پچھلے کچھ میل سے ایک دم چپ تھا اور اس کی آنکھیں پتھر آئی ہوئی سی ٹرک کی روشنی سے نہ آئی ہوئی اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر جمی ہوئی تھی رک اپنے ٹرک میں ہمیشہ ہی ایک وسکی کی بوتل رکھتا تھا ٹی ایس نے وہ بوتل نکالی اور دو تین گھونٹ مار لیے اس کی بیچین اب کچھ کم ہو گئی تھی لگ بھا تیس میل ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک لال روشنی دکھائی بڑ رہی تھی یہ ایک بون فائر تھی پر اس بون فائر پر پہنچنے سے تھوڑا پہلے ہی رک کو شاید اس سیکرٹ گروپ کے کسی خاص آدمی نے فلیش لائٹ دکھا کر روک دیا رک نے اپنا ٹرک وہاں کھڑی باقی گاڑیوں کے ساتھ ہی لگا دیا رک ڈیو اور ٹیس ٹرک سے اترے اور اس بون فائر کی طرف بڑھنے لگے کہ تب ہی انہیں وہاں کسی نواہو آدمی نے ایک بار پھر سے فلیش لائک دکھا کر روکا ٹیس کی نظر اس آدمی کے دوسرے ہاتھ پر پڑی اس کے پاس ایک شورٹ گن تھی اس نے وہ لائٹ ان تینوں کے چہرے پر ماری اور وہ رک کو دیکھتے ہی پہچان گیا اس نے سر ہلا کر انہیں آگے بون فائر کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھوڑا آگے چلنے پر ہی تینوں دوست اس بون فائر تک پہنچ گئے وہاں کافی نواہو لوگ اس بون فائر کے ارد گرد جمع تھے اور وہ بون فائر جو دور سے کافی دھیمی لگ رہی تھی وہ ایک تیز دھدکتی ہوئی آگ تھی ان سب ہی لوگوں کے ہاتھ میں پینے کے لیے کچھ نہ کچھ تھا اور وہ آپس میں ہی ہنسی مزاگ کر رہے تھے ابھی تک تو ان دونوں سینکوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا کہ انہیں کسی بات کی ذرا بھی چنتہ ہوتی وہاں کا محول کافی ہلکا پھولکا تھا پر صرف تب تک جب تک کی دو ہتھیار بند ناوہ ہو آدمی ڈیو اور ٹیس کے پاس آ کر ان سے ترہ ترہ کے سوال نہیں پوچھ نے لگے جیسے کی وہ کون ہیں وہ رک کو کیسے جانتے ہیں اور وہ یہاں کیا کرنے آئے ہے ٹی ایس اور ڈیو نے اپنے جواب ایک دم صاف صاف اور سچ سچ بتائے جسے سن کر وہ دونوں لوگ سنتوشت ہو گئے اور انہوں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آج یہاں جو بھی دیکھیں گے اگر اس کے بارے میں انہوں نے کسی بھی انسان سے بات کرنے کی کوشش کی جو یہاں موجود نہیں ہے تو ان کی موت بہت دردناک ہوگی ٹی ایس اور ڈیو ان دونوں کے چہرے تاک رہے تھے پہلے تو ٹی ایس اور ڈیو کو لگا کہ وہ مزاک کر رہے تھے پر وہ آدمی ایک دم کم بھیر تھے ٹی ایس اور ڈیو نے اب تک کافی ریڈ فلیکس نوٹس کر لیے تھے پر اس سے ان کی اُتصوب تک کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ گئی تھی انہوں نے ان آدمیوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور باقی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور آگے جو ہوا اس کے لیے وہ دونوں ذرا بھی تیار نہیں تھے ٹی ایس نے بتایا کہ ان سب نے کافی پی رکھی تھی پر وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ساب اسے اچھی ترہ سے یاد ہے جلدی ہی وہاں ایک سرمنی شروع ہوئی جو کی بڑے ہی قائدے سے چل رہی تھے کہیں کوئی شور شراب بھا پھوہرت نہیں ایک آدمی آگ کے پاس کچھ منتر پڑ رہا تھا اور کچھ خاص شبد بول رہا تھا جسے وہاں موجود باقی لوگ دور آ رہے تھے یہ دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لوگ یہ سب نیمیت روپ سے کرتے آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ پہلے سے ہی تیہ کر لیا گیا ہوگا اس آدمی یا ہوس نے رک کو بلایا اور آگ کے پاس گھیری کے ٹھیک بیچ و بیچ کھڑے ہونے کو کہا اس کے بعد کسی جانور کی خال کو سل کر بنایا ہوا ایک کیپ اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد رک بھی اس گہرے میں کچھ منتر جیسا پڑھتا ہوا ناچنے لگا رک کے مو سے نکلا ایک بھی شب ٹی ایس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا رک نے ٹی ایس کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے کبیلے سے جڑے آدھیاتمک سنسکاروں اور باقی دنیا کی رکھوالی کچھ وچیز کرتے ہیں جن کا نام ہے یہ ناولوشی ٹی ایس نے بعد میں اس پر ٹھیک تھاک ریسرچ کی اور اسے پتا چلا کہ یہ وچیز جتنی شدت سے اپنے کبیلے کی رکھوالی کرتے ہیں یہ اتنے ہی خونخار اور شیطانیت سے بھرے بھی ہو سکتے ہیں ٹی ایس کو اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی لوگ وہاں اکھٹا ہوئے تھے آخر وہ ان منتروں اور ناچ گانے میں چھپے ہوئے آدھیاد اور رہس کو کیسے سمجھ پا رہے تھے ناچ تے ہوئے رکھ نے ایک پاوڈر جیسا اپنے ہاتھ میں کچھ لیا اور اسے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا وہ پاوڈر دھدک کر جلا اور ایک دھماکے کے ساتھ وہاں ہر طرف دھوان پھیل گیا آگے ٹی ایس کے شبدوں میں اور اگلے ہی پل میں نے اسے دیکھا اس دھویں کے بادل میں میں نے ایک دیتیا کار لگ بھاگ آٹھ فیٹ کے لمبے ایک پنکھوں اور فر سے ڈھکے ہوئے ایک ایسے جیو کو دیکھا جس کا اس دھرتی پر پیدا ہونا ممکن نہیں تھا اس کی آکرتی اور ہاتھ پیر کسی بڑے سی پر مینٹس جیسے تھے اور چہرہ کسی بھیڑی جیسا اور رک وہ اب وہاں نہیں تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا میں اور ڈیو ایک دوسرے کو بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ہمارے موں کھلے پر بری طرح سے ناشتے ہوئے دیکھا وہ جیو یا چانور یا جو بھی تھا وہ باری باری سے آگ کے پاس بیٹھے ہر ایک انسان کے پاس جاتا اور اپنا چہرہ اس کے موں کے پاس کر کے کچھ سوم تھا ہم اسے تو دیکھ رہے تھے پر اس آٹھ فیٹ کے جیو میں ہمیں اپنا دوست رک کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا اچانک ہی وہاں ایک دھما کا اور ہوا اور وہی جانا پہچانا دعا پھر سے ہر طرف پھیل گیا وہ کریچر وہ اب وہاں سے جا چکا تھا اور ہمارے سامنے رک کھڑا تھا وہ اب بھی ویسے ہی یہ طاقت حاصل کر کے آخر اسے کیا ثابت کرنا تھا یا وہ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتا تھا پر خیر یہ سارا ریچول آخر ختم ہوا اور ہم تینوں وہاں سے واپس لوٹے واپسی میں رک نے شاید ہی ہم دونوں سے کچھ کہا تھا اسے دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی اور میں نے جب اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ کیسے اس جانور میں تبدیل ہو گیا تب وہ بس بدبوداتے ہوئے بولا پھر کبھی میں نے اور ڈیو نے نظریں ملائیں اور آنکھوں آنکھوں میں ہی ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا دیا کہ ابھی ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اگلے دن ٹی ایس اور ڈیو پر پچھلی رات کا نشا اب بھی تاری تھا اتنی شراب پینے اور وہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا ویسے بھی اس طرح کہ سپر بلکی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ریک ان سے دوبارہ کبھی نہیں ملا ٹی ایس اور ڈیو ایک لوکل ریسٹرون میں بیٹھے پچھلی رات کے واقعوں کو سوچ سوچ کر اپنا سر پیٹ رہے تھے ان دونوں نے کئی سمبھاو ناؤں کو ڈسکس کیا جیسے کی زیادہ شراب کے بعد ڈیو چپ ہو گیا اس نے اگل وگل دیکھا اور پکہ کیا کہ کوئی ان کی باتیں سن نہیں رہا تھا اس نے ایک دبی ہوئی آواز میں ٹی ایس سے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا تھا ٹی ایس نے کردن ہلا کر پوچھا ڈیو نے کہا کہ وہ ناؤہو کبیلے کے کئی سیکریٹ جانتا ہے اور اس کے حساب سے یہ ایک سکن وکر ہی ہونا چاہیے ڈیو نے بتایا کہ سکن وکر ناؤہو کبیلے کے ٹریڈیشن کا حصہ ہمیشہ سے نہیں تھے بلکہ ان کی موجودگی یا یہ کہیں کی ضرورت تب پڑی جب سن پندرہ سو اور مزدوروں کی تلاش میں سپینش سینکوں کو نورت امریکہ کے دکشن حصے میں بھیجا گیا یہ وہی ریگستانی علاقہ ہے جہاں آج نیو میکسکو لاس ویگس جیسی جگہیں موجود ہیں سپینش یہاں کے مول نواسیوں کی سیٹلمنٹ پر حملے کرتے اور ان کے آدمی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر ان سے جیسے چاہے برطاو کرتے تھے نواہو جو کی امریکہ کے سب سے بڑے قبیلوں میں سے ایک ہیں انہیں اس تراصدی سے بچانے کے لیے ان کے بھگوانوں نے کچھ گارڈین ویچیز کی سرکشہ پردان کی انہوں نے سبی نواہو ویچیز کو اپنی مرضی سے اپنے آس پاس کے کسی بھی جانور کا روپ دھر نے اور اس کے ساتھ ہی کئی اور بھی سپر نیچرل شکتیاں دی اپنی ان شکتیوں کی بدولت یہ ویچیز بڑے ہی آرام سے کسی بھی سپینش کیمپ کے بہت قریب جا کر ان کی موومنٹ پر نظر لوگوں کی جان بچانے اور کسی طرح کا حملہ ہونے سے پہلے ہی گاؤں خالی کرنے میں کارگر ثابت ہوتی پر اپنے اس روپ میں یہ ویچیز صرف نگرانی ہی نہیں رکھتے تھے یہ اکثر اپنے دشمنوں پر حملہ کر کے ان کا صفایہ بھی کر دیتے تھے ان ویچیز کا خوف سپینش سیناؤں میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ کچھ ہی سالوں میں انہوں نے یہ علاقہ خالی کرنا شروع کر دیا اور عام لوگوں کی زندگی ایک بار پھر سے پہلے جیسی بحال ہونے لگی پر اب ایک دکت تھی وہ یہ کہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے مانگے جز جو کی اپنے سکن واکر روپ میں سپینش سینکوں پر حملہ کر کے انہیں نوچ ڈالتے تھے انہیں انسانی ماس کی عادت لگ گئی تھی اور کوئی دشمن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ بھوک ان کی اپنے ہی لوگوں پر کیہر بن کر ٹوپنے لگی ان لوگوں پر جن کی انہیں حفاظت کرنی تھی یہ سکن واکر سب اپنی اپار طاقت کا استعمال اپنے نجی فائدے اور لالچ کے لیے کر رہے تھے اپنے ہی لوگوں کو دھوکھا دینا اور یہاں تک کی انہیں مار کر کھا جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی نہ نواہو لوگوں کو اب اپنے اس رکھ شک سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ وہ پہاری لوگوں سے اس بارے میں بات کرنے سے بھی کتراتے تھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ رک انہیں سکن وکرز میں سے ایک تھا ٹی ایس اور ڈیو کے اگلے دو ہفتے اپنا بات کی راہ تھی کہ ان کا یہ ٹریٹمنٹ جلدی ہی پورا ہونے والا تھا پر اسی بیچ ٹی ایس کو ڈیو کا کال آتا ہے فون ریسیو کرنے پر ڈیو ٹی ایس کو کچھ بتاتے ہیں کچھ ایس کہ ٹی ایس سن رہ گیا تھا ڈیو نے ٹی ایس کو بتایا کی رک کی موت ہو چکی ہے وہ دونوں اب کافی پریشان تھے اور ان کی آواز میں ایک نروس نس بھی تھی ٹی ایس ڈیو کو شانت رہنے کے لیے بول کر ان سے ملنے کی بات کرتے ہیں رک کی باڈی شہر سے لگ بھک چار میل دور بہت ہی کٹی پٹی حالت میں یہ گڑھے میں ملی تھی تو کیا رک اب تک اسی لیے ان دونوں سے نہیں ملا تھا رک کی باڈی دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ hit and run کا ماملہ تھا پر جیسے جیسے ڈیو نے ٹی ایس کو رک کی باڈی کے پاس ملے سراغوں کے بارے میں بتانا شروع کیا ٹی ایس کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ ماملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اوپر سے دکھائی پڑ رہا تھا جس سڑک کے پاس رک کی باڈی ملی تھی وہاں پولیس کارز اور موٹر سائیکل گروپز کا کافی آنا جانا رہتا تھا یہ کوئی سونسان جگہ نہیں تھی ایسے میں کوئی بھی ہٹ اڈ رن کا ماملہ بہت زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہنے والا تھا اس راستے پر ہوئے کسی بھی ایکسی بھی چھپایا جا ہی نہیں سکتا تھا کسی نے تو رک کی باڈی کو سڑک پر پڑے دیکھا ہی ہوتا پر رک کی باڈی کو ڈھونڈے جانے تک پولیس کو ایک بھی ایسی ریپورٹ نہیں ملی تھی جس میں ایک آدمی کو کسی کار ایسی وی یا ٹرک سے ٹکر مارے جانے کی خبر ہو لیکن اس راستے پر صرف ایک بس ایک 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 ریپورٹ ہوا تھا اور وہ تھا ایک ہرن کی کار سے ٹکر ہو جانے کا اس ریپورٹ کے ملتے ہی ایک پولیس والا موقع پر پہنچا تھا اور اس نے اس ہرن کی لاش کو پھینکا گیا تھا پی ایس کا دماغ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو اور پھر اس نے اس سب سے دور رہنے کا ہی فیصلہ کیا ٹی ایس نے یہ چٹھی سکن ووکر کے لیجنڈ سے آمنہ سامنا ہونے کے لگ بھگ تیس سال بعد لکھی تھی اور تب تک